ہلو میں فنومل ورز ہوایو تم بے شرم ہو سکتے ہو میں بے شرم نہیں ہوں کیا آپ کو لگتا ہے ریتن ٹاٹا نے یہ بات کسی سے بولی ہوگی اگر بولی ہے تو کس بات نے ان کو اتنا پسڈ آف کر دیا کہ انہیں یہ بات بولنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور یہ بات آخر کار انہوں نے کس سے بولی اگر آپ اس انسٹن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور پلیز پریز دا بیل آئی کا نوٹیفکیشن چھبیس گیارک کے اٹیک کے بعد جب تاج ہوتل پورا کا پورا تہسنیس ہو چکا تھا تو وہ بہت زیادہ دکھی تھے اور انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا کہ میں تاج کی گلوری کو اس انسٹن سے پہلے وہ جس لیول پہ تھی اس سے بھی زیادہ بیٹر دھنگ سے اس کو رینوویٹ کروں گا اس کام کے لیے انہوں نے ٹینڈر نکالا اور دنیا بھر کی کمپنیز نے اس ٹینڈر کے لیے اپلائی کیا ان سبھی کمپنیز میں سے ایک کمپنی پاکستان کی بھی تھی انہوں نے اس ٹینڈر میں پاکستان کی کمپنی کو ٹینڈر دینے سے منع کر دیا تو وہ دو بزنسمنٹ جن کی وہ کمپنی تھی بینا اپوائنمنٹ لیے رتن ٹاٹا کے پاس ملنے پہنچ گئے رتن ٹاٹا نے ان سے ملنے کے لئے منع کر دیا پر پھر بھی وہ سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہے پر پھر بھی رتن ٹاٹا نے انہیں ٹائم نہیں دیا اس انسٹینٹ کے بعد وہ دونوں کی دونوں بزنسمن جو پاکستان سے آئے تھے وہ وہاں کے ایک لوکل منسٹر کے پاس چلے گئے اور اس لوکل منسٹر سے ریکویسٹ کری کہ آپ رتن ٹاٹا کو ایک بار فون کر کے ہمارے سے ملنے کے لئے اگری کر لیجئے جب اس منسٹر نے فون کیا تو رتن ٹاٹا نے اس منسٹر کو جواب دیا تم بے شرم ہو سکتے ہو میں بے شرم نہیں ہوں میں دیش کے گداروں کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا میں ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کروں گا ان کا جو پیار ہے اپنے دیش کے لئے اس سے اوپر ان کے سامنے اور کوئی چیز نہیں ہے اگر اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں